بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سراجل دولہ کے پاس پچاس ہزار سے زہد فوج تھی اس کے مقابلے میں جو انگریز تھے ان کے پاس اس وقت صرف تین ہزار فوج تھی ٹیپو سلطان کے پاس بھی سرنگا پٹم کا ایک مضبوط قلعہ تھا جس کو توڑنا جنرل ہیرس یا اس کی فوج کے لیے نممکن تھا لیکن تاریخ نے دیکھا کہ سراجل دولہ بھی پچاس ہزار فوج ہونے کے باوجود شہید ہوئے اور ٹیپو سلطان بھی جوانمردی سے لڑتے ہوئے اپنی شہادت سے ہم کنار ہوئے لیکن وجہ صرف یہ تھی کہ ان کے پاس میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگ موجود تھے پارلیمنٹ کا آج جوائنٹ سیشن ہوا عمران خان صاحب کی تقریر ہوئی انہوں نے بڑی امدہ اور بڑی خوبصورت باتیں کی بڑی دلائل سے اور بڑی مدللل انداز سے انہوں نے تاریخ کو بیان کیا انہوں نے اپوزیشن کے سامنے سجیسٹن رکھی کہ آپ بتائیں ایک بہت بڑا مسئلہ گھر میں پڑ گیا ہے گھر کے سارے بڑے بچے بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرتے ہیں جواب میں بڑی عورتوں کی طرح میاں شہباز شریف آپ کھڑے ہو کے رونا دھونا شروع کر دیا انہوں نے ایک مائک نہیں توڑا باقی انہوں نے کوئی قصر چھوڑی نہیں اس سے پہلے اگر وہ آتے ہوئے اخبار کا متعلق کر کے آتے تو انہیں نظر آتا کہ انڈیا کی اخبار کی آج سب سے بڑی ہیڈ لائن تھی جس میں مریم نواز عمران خان صاحب پر تنقید میں ہیڈ لائنز لگی ہوئی ہے انڈیا میں یہ بات مشہور ہے کہ پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر نہیں ہے مریم نواز صاحبہ اس وقت جلسے جلوس اور ریلیاں کر رہی ہیں اور ان کے تمام کا صرف ایک اور ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح ان کے والد صاحب کو وہاں سے کوٹ لگپس سے نکال دیا جائے اسی طرح بلاور بھٹو بھی اگر اسیمبلی میں تقریر کرتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ رانہ صلی اللہ جیسے منشیات فروش کو واپس لانا چاہتے ہیں ان دو لوگوں کو جو نارت وزیرستان اور ساؤت وزیرستان کے مسائل ہیں انہیں ان کے مسائل کشمیر کے مسائل سے زیادہ لگتے ہیں ان پر وہ بات کرنا پسند کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ اپنے جلسوں میں صرف یہ پہلی دفعہ نہیں 26 فروری کو آپ کو یاد ہوگا کہ جب بالا کورٹ پر حملہ ہوا تو اس وقت بھی سوشل میڈیا پر بلاغز میں پروگرامز میں ایک خاص طبقے فکر کے لوگوں نے پاک فوج حکومت ان کے خلاف ایک محاذ بنا لیا کہ یہ کیوں نہیں کچھ کرتے تنز مزاق تھٹا یہ شروع ہو گیا لیکن 27 فروری کو یہ تمام لوگ غائب ہو گئے یہ آپ کو نظر نہیں آئے کیونکہ ان کے موں میں گنگیاں پڑ گی انہیں وہ نظر آیا کہ جب پاکستان کا ریسپونس نظر آیا جب موقع نظر آیا محل نظر آیا پاکستان نے اپنی صلاحیتوں کے مطابق اس کا جواب دیا ابھی جو سیچویشن میں بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو کہ حکومت کچھ کرتی کیوں نہیں کہاں ہیں جو فورن منیسٹر ہیں فورن منیسٹر اس وقت سعودی عرب میں اپنا ہر چھوڑ کر آ رہے ہیں اور وہ اس وقت نہ صرف ہر چھوڑ کر آ رہے ہیں بلکہ وہ وہاں پر OIC کے اجلاس میں وہاں لوگوں کو ملنے کی کوشش کر رہے ہیں جب سے یہ انڈیا نے 370 کا کشمیر کا مسئلہ کیا اس وقت سے ابھی تک تمام بڑے ملکوں کے لیڈروں کو تقریباً جو ہمارے قریبی سمجھ جاتے ہیں جیسے ملیشیا ہے ان میں ہالینڈن سب سے بات ہو گئی ہے ڈیفنس ملیٹری اٹاشی کو سب سے پہلے وہاں جا کر ایریا دکھا دیا گیا ہے فون کیے گئے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے جہاں جہاں دنیا میں ہماری بات سنی جاتی ہے اس کو پہنچائے رہے کی کوشش کی گئی ہے اب عمران خان صاحب نے بڑی لوجیکل بات کی میاں شہباز شریف کے ڈائلوگ کے مطابق ہاتھ کاٹ دیں گے ہاتھ توڑ دیں گے انہیں یہ چیز سوچنی چاہئے ان کی باتوں سے لوگ تھوڑی دیر کے لیے خوش ہوں گے ان کی تعلیوں تو بجیں گی لیکن یہ پریکٹیکل باتیں نہیں ہیں اگر آپ کو پریکٹیکل بات کرنی ہے وہ ایک ہی سانس میں کہتے ہیں میں حملے کا نہیں کہہ رہا اور دوسرے اس حملے میں کہہ رہا ہے ان کے ہاتھ کاٹ دیں گے آپ دلیل سے بات کریں اگر آپ دلیل سے بات نہیں کر سکتے تو پھر اپنی طاقت جمع کریں جو آپ کے پاس چالیس ملکوں کی فوج ہے ان پر اپروچ کریں ان سے رابطہ کریں جہاں آپ نے اپنی ذاتی تعلقات اور دوستیاں نہ بنائی ہوتی اگر ملکوں کے لیول کی دوستی ہوتی تو آج فورن پالیسی میں یہ تمام چیزیں نظر آتیں لیکن چونکہ ان کی ساری دوستیاں اپنی ذاتی تعلقات بیٹیوں کے نکاح اور ایک دوسرے کی شادیوں ویہو میں جانے کہ تک ہی محدود رہیں اس لیے یہ معاملات اسی لیے ان کے ساتھ کوئی بول نہیں رہا چائنہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس معاملے پر نہیں بول رہے چائنہ کا اس معاملے میں انفلونس ہے ہی نہیں انڈیا اور چائنہ ایک فریق ہیں آپس میں جہاں تک یو ایس کی بار بار وہ بات کی جاری ہے کہ ٹرمپ نے یہ بات کی تو عمران خان بھی اس کا جواب دے چکی ہے لیکن وہ ایک ایڈ دا سپورٹ جن لوگوں نے پریس کانفرنس دیکھی ایک رپورٹر کا سوال تھا جس کے جواب میں انہوں نے کہا اب عمران خان نے یہ بات واشکاف اس حملی میں دوبارہ کی میاں شہباز شریف کو جو گلے شکوے ہیں ان کی وجہ بنتی ہے انہیں دیوار میں لگانے کی بجائے دیوار میں گاڑنے کا انہیں خود سے انہوں نے کہا کہ ہمیں گاڑ دیا گیا ہے لیکن انہیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے یہ کیوں ان کی جو بتیجی ہیں اس وقت پورے پاکستان میں وہ ریلیاں نکال رہی ہیں کبھی انہوں نے یہ سوچا کہ اگر وہ کشمیر کی پالیسی پہ کوئی بیان دے دیتے ان کی تیس سال سے حکومت رہی ہے تیس سال کی حکومت میں ان لوگوں نے کشمیر پہ کیا ایسا کام کیا جسے ہم قابل فخر کہہ سکیں لیکن چونکہ یہ موقع نہیں محل نہیں مل جل کر بیٹھ کر آگے بڑھنے کا وقت ہے سٹریٹیجی بنانے کا وقت ہے کہ آپ اس بڑے مسئلے کو کس طرح کاؤنٹر کر سکتے ہیں دنیا میں جہاں پر بھی بڑے لوگ اس وقت بڑے لوگوں سے مراد انفلونسر لوگ جو باہر کے ممالک میں موجود ہیں جن کا تھوڑا بہت اثر ہے وہ اس معاملے کو اچھائیں لیکن اس معاملے کو اٹھاتے وقت سفارتی تعلقات اور ایک دوسرے کے ساتھ اس انداز میں بات کی جائے کہ اس معاملے کو حل کیا جائے اس معاملے کو خراب نہ کیا جائے کیونکہ کشمیر کی جو آگ اگر لگے گی جیسے انہوں نے عمران خان صاحب نے بھی یہ بات کی hope for the best but prepare for the worst